بابا کمال شاہ آپ آپ یہاں میرے غریب خانے پر اوہ مرادے کیا یہاں تُو نے کسی خبیش شیطان کو پناہ دے رکھی ہے بابا کمال شاہ نے پرجلالی لہجے میں اسے گھور کر بولا نہیں میں اسی بھلا جراد کیسے کر سکتا ہوں مراد حیرت سے بولا البتہ سونی بابا کمال شاہ کی بات سن کر ضرور جوگی تھی اور اس کا سیدھا خیال اس پرسرار مسافر کی طرف چلا گیا تھا اوہ مرادے میں ایسے ہی رکھا والی سے میلوں کا فاصلہ کر کے یہاں لڈو کھانے نہیں آیا ہوں ہم نے عالم وجد میں ایک خبیش شیطان کو ادھر تیرے گھر میں دیکھا ہے ہم خود اس کے تعاقب میں ہیں اچھی طرح سوچ کر بتا میں قسم کھانے کو تیار ہوں بابا کمال شاہ یہاں کوئی شیطان نہیں آیا میرا گھر تیرے سامنے ہے تجھے نظر آتا ہے تو ڈھون لے مراد بولا ہم تو صحیح کہہ رہا ہے بابا کمال شاہ نے ایک پرتمانیت ہنکاری بھرتے ہوئے یقین طلب لہجے پہ پوچھا تو سونی کے باپ مرادے نے سر ہلا دیا اچھا ٹھیک ہے پھر ویسے خوشیار رہنا وہ ادھر کسی نہ کسی دن آئے گا جب آئے تو مجھے خبر کر دینا میں ابھی اس گاؤں کے پیش امام کی حجرے میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ خبیش شیطان ایک زبردست ساہر ہے بابا کمال شاہ بتانے لگے دونوں باپ بیٹی حیران و پریشان اس کی گفتگو سننے میں محفتے اس خبیش کا نام جگتوش ہے اور اسے اپنے کالے علم کے لیے ایک ایسی حسین اور جوان لڑکی کی رکھ درکار ہے جو اس کے کالے علم کے مطابق پوراں معاشی کے وقت پیدا ہوئی ہو اور تیری بیٹی سونی نے پوراں معاشی کے رات کو ہی جنم لیا ہے اس لیے تو حسیار رہے سونی یہ سن کر لرز اٹھی اس کا باپ مراد پریشان ہو گیا اور وہ حق لاتے ہوئے بولا مگر بابا کمال شاہ چودویں کی رات پوراں معاشی میں صرف ایک میری بیٹی تو پیدا نہیں ہوگی پھر وہ خبیش میری معصوم سونی کے پیچھے کیوں پڑے گا اور نادان اس خبیش شیطان جگدوش کے کالے علم کے مطابق ایک خاص پوراں معاشی کو پیدا خونے والی لڑکی ہی پوراں ماں کہلائے گی جس کے بائیں کاندھے کے نیچے ایک چاند کے برابر کا گول سیاہ داغ ہوگا وہ تیری بیٹی کے کاندھے پر اس وقت تو بھر آیا ہے بابا کمال شاہ کے الفاظ بجلی بن کر دونوں باپ بیٹی کے سر پر ٹوٹ گرے تھے مراد پریشان ہو گیا سونی سہم کر رہ گئی اس نے تو کبھی پیچھے مڑ کر اپنا کاندھا دیکھا ہی نہ تھا آج تک تو کیا میری بچی سونی پوراں ماں ہے مراد ایک نظر اپنی حیران پریشان کھڑی بیٹی سونی پر ڈالتے ہوئے بابا کمال شاہ سے لکنت زدہ لہچے میں بولا ہاں تیری بیٹی اس خبیش چگدوش کے کالے مندر کے حساب سے پوراں ماں ہے یہ کہتے ہوئے بابا کمال شاہ نے قریب کھڑی ڈری سہمی سونی سے مخاطب ہو کر کہا جا دیئے تو آئینے سمال کر اپنا کاندھا دیکھ کرا جلدی کر سونی بچاری تو کاتو بدن میں لہو نہیں کے مستاق فوراں اپنی کوٹھڑی میں آئی پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے اس نے آئینہ سمالا اور اپنے گلے سے قمیز کے بٹن کھولے اور اپنا بایا کندھا برہنہ کر کے آئینے میں دیکھا تو بے اختیار اس کے حلق سے دبی دبی چیخ خارج ہو گئی کاندھے سے ذرا نیچے گول سکے کے برابر کالا داکھ تھا اس سے نظر آ گیا اس کا پورا نازک وجود مارے خوف کے لرزنے لگا اور پھر وہ جلدی سے اپنی قمیز درست کرنے کے بعد کوٹھوی کا دروازہ کھولے سہن میں آئی ٹھٹھٹک کر رہ گئی کچھے شکستہ سہن میں صرف اس کا باپ کھڑا تھا جبکہ بابا کمال شاہ غائب تھا بابا وہ کمالی شاہ کدھر چلا گیا اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات بھرے لہجے میں باپ سے پوچھا وہ تو چلا گیا مجھے معلوم ہے کہ تیری بیٹی پوراں ماں ہے تو بتا تھیے کیا واقعی تیرے کاندھے پر خدا نہ خانستہ ہاں بابا ہاں سونی اس کی بات کاٹ کر روحان سے لہجے میں بولی میرے بائیں کاندھے پر کالا داک موجود ہے کیا برادے کا مو کھل گیا ہاں بابا میں نے خود اندر جا کر آئینے میں اچھی طرح دیکھا ہے تو نے تو بابا کمال شاہ کو بتایا کیوں نہیں اس مسافر کے بارے میں وہی تو مجھے خبیص جگدوش لگتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وہی ہے اور اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا آہ میں کیا کروں اب سونی یہ کہہ کر زارو قطار رو پڑی اس کا نرم و نازک پجوت خوف سے لرزہ بردنام تھا اور مراد اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا وہ اسے سہارا دینے کلپ کا سونی وہیں بے دمسی ہو کر سہن میں بچھی پھری چرپائی پر گرسی گئی دھیر حوصلہ کر تجھے خلط فہمی ہوئی ہے وہ مسافر بچارہ تو ایک عام سا آدمی ہے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی مرادہ سونی کو چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے لپکا دروازہ کھولا تو سامنے وہی پورستار مسافر کھڑا تھا وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور فوراں اس نے دروازہ بند کر دیا وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا اس کے چہرے پر ہنوز سیاہ چادر ڈھکی تھی سونی اسے دیکھ کر ہزیانی چیخ مارک اپنے بابا سے بولی بابا یہی وہ قبیز سیطان جگدوش ہے جس کے بارے میں ابھی بابا کمال شاہ نے بتایا اسے کہو فوراں یعزت دفع ہو جائے بابا کمال شاہ پورستار مسافر کردرے لہجے میں بڑھ بڑھایا کیا آیا تھا وہ یہاں اس نے پوچھا مرادے نے اس نے پوچھا تو کون ہے اور یہ تُو نے اپنا چہرہ کیوں ڈھاپ رکھا ہے بول تیری اصلیت کیا ہے مرادے کو بھی غصہ آ گیا تھا مگر پورستار مسافر سپاٹ لہجے میں بولا دیکھو میں ایک عام سا غریب انسان ہوں اور یہاں کسی سے اپنی امانت لینے آیا تھا یہ دیکھو اس نے یہ کہہ کر شادر کی بکل سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک پوٹلی بندی ہوئی تھی وہ مرادے کی سامنے اسے کرتے ہوئے بولا اس میں میری بیوی کا زیور ہے مجھے اپنا چہرہ دکھانے میں کوئی تعمل نہیں لیکن تم سننا چاہتے ہو تو سنو مجھے ایک کوڑ ہے اور سب سے پہلے کوڑ نے میرے چہرے پر حملہ کیا ہے جو انتہائی بھائیانک ہو گیا ہے میں یہاں کے ایک حکیم سے اپنا علاج کروا رہا ہوں میرے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے مگر میں باقائدگی سے دوا لیتا رہا اور زمانت کی طور پر میں نے اپنی بیوی کا زیور اس لالچی حکیم کے پاس رکھوا دیا تھا تاکہ میرے پاس جب کبھی بھی روپو کا بندوبست ہوا تو وہ ادا کر کے میں اپنی امانت لیا ہوں یوں سمجھو کہ میں اپنے علاج کے لیے مزید یہاں کچھ روز رہنا چاہتا تھا مجھے کافی افاقہ ہوا ہے اگر تم لوگ میرا یہاں رہنا برداشت نہیں کرتے تو میں کسی مسجد میں رہ لیتا ہوں میں اپنا چہرہ اس لیے چھپا رہا تھا کہ کہیں تمہیں مجھ سے کراہت تمحسوس ہو اب بھی اگر تمہاری خواہش ہے تو تم مجھ بدنصیب کا چہرہ دیکھ سکتے ہو وہ خاموش ہوا اس کے لہجے میں ایک غمناک سی رقت اترائی تھی مرادے کو واقعی وہ ایک بیمار مریض اور دکھی انسان محسوس ہوا تھا چنانچہ جیسے ہی اس اجنبی مسافر نے اسے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے چادر ہٹانے کی کوشش کی مرادے نے اسے منع کر دیا اسے بے اختیار اس دکھی انسان پر ترس آنے لگا تھا نہیں نہیں باف کرنا ہم تمہیں غلط سمجھے تھے آؤ اندر مرادے نے ترس کھاتے ہوئے اس سے ملائمت آمیزی سے کہا اور وہ کوڑھی مسافر جھٹ سے اپنی کوٹڑی کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا مرادے کو حیرت کا ایک اور جھٹکہ لگا اور وہ حیرت سے سوچنے لگا کہ اس سے پہلے اس کوٹڑی کا دروازہ تو اس نے بھی کھولنے کی کوشش کی تھی جسے اندر سے اس نے بند پایا تھا پھر یہ بڑی آرام سے کیسے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اب وہ زیادہ سوچ نہ سکا کیونکہ اس لمحے اس کی بیٹی سونی نے چلا کر اس سے کہا بابا تو اس مکار کی باتوں میں متا میں تیرے آگے ہاتھ چوڑتی ہوں اسے ابھی چلتا کر دے ورنہ میں ابھی جا کر بابا کمال شاہ کو بلا کر لاتی ہوں وہ گاؤں کی مسجد میں ٹھیرا ہوا ہے وہ خود آ کر اس مسافر کا پول کھول دے گا یہ کہہ کر سونی چار پائی سے اٹھی اندر کوٹھڑی میں موجود اس مسافر کے کانوں تک بھی سونی کی باتیں پہنچ چکی تھی وہ جھت سے باہر نکلا اور دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی سونی کی طرف پڑھ کر کچھ پھونک مار دی مرادے اس کی یہ حرکت نہیں دیکھ پایا ادھر سونی کو جانے کیا ہوا وہ تیورا کر گر پڑی وہ مسافر خاموشی سے کوٹھڑی کی چوکھٹ سے اندر لوڑ گیا مرادے سونی دیئے کہہ کر بیٹی کو سمحالنے کے لئے لپکا سونی اکھڑی اکھڑی سانسے لے رہی تھی مراد اسے اٹھا کر اندر اپنی کوٹھڑی میں لے آیا اور اسے خوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا پھر اس نے پانی کے چھیٹے سونی کے نیم غشی چہرے پر مارے اور اس نے آنکھیں کھول دی بابا مجھے کیا ہوا تھا وہ لرزیدہ لہجے میں بابا سے بولی اور وہ پیار سے چمکارتے ہوئے بولا کچھ نہیں ہوا تھا تجھے سوجا تو آرام کر پھر سونی کو نیند آنے لگی اور وہ گہرین نیند میں ٹوک گئی اور آج سمجھا تھا شاید اسے چکر آ گیا تھا اس لیے وہ ذرا دیر بعد کوٹھڑی سے نکلا اور سہن میں آ گیا اچانک اسے برابر والی کوٹھڑی میں موجود اس کوڑھی مسافر کا خیال آیا وہ اسے سونی کے سلوک کی معافی مانگنے کے غرض سے کوٹھڑی کے اندر گیا تو حیران رہ گیا کوٹھڑی خالی تھی وہاں کوئی نہ تھا منادے کو حیرت ہوئی اور وہ باہر آیا پھر گھر سے نکل کر اس نے گلی میں دائیں بائے دیکھا تو اسے وہ کوڑھی مسافر کہیں نظر نہ آیا شاید سونی کی بات پر وہ بیچارہ برا مان کر چلا گیا